آجادی کے بعد جو کبھی نہیں ہوتا ہے وہ موڈی کے راج میں ہوتا ہے سی بی آئی سی بی آئی کے خلاف کیس کر دیتی ہے سی بی آئی ورسی سی بی آئی کا معاملہ ہو جاتا ہے اور پلیس ورسی پلیس کا معاملہ ہو جاتا ہے حریانہ پلیس ورسی راستان پلیس ہو گیا ہے مونو مانے سر کے کیس میں جس طرح سے چیزے ہو رہی ہیں اور جس طرح سے مونو مانے سر کا نام لگاتار سامنے آ رہا ہے کہ جنید اور ناصر کو کیسے جلا کر کے مار دیا گیا لیکن اب پولیس نے ہی پولیس کے خلاف معاملہ درج کر لیا معاملہ تو درج اپرادیوں کے خلاف ہو کر کہ ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہی تھی لیکن اپرادی گوم رہے ہیں فرار ہیں پکڑے نہیں گئے ہیں لیکن کس کو پکڑنے کی تیاری ہو رہی ہے اور ایک دو نہیں تیس لوگوں کے خلاف معاملہ درج ہوا ہے خبر سنیے آپ کے پیروں کے نیچے کی جمین کھی سکتا ہے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کیسے چیزیں چل رہی ہیں لیکن پہلے میں جب آپ کو ایک بار سی بی آئی کا کیس دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھئے سی بی آئی سی بی آئی بنام سی بی آئی کی جھگڑے کی وجہ جو ہے یہ عدیکاری بناتا اور کیسے سی بی آئی اور سی بی آئی کو لے کر کے راکیس استانہ کو لے کر کے کیسے جو ہے وہ پورا ہنگامہ چلا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا اب میں آپ کی خبر پر چلتے ہیں جو اب خبر آئی ہے اور راستان پولیس نے کیسے راستان پولیس کے اوپر کیسے کیس درج ہوا ہے سنیے جرہ جنید اور ناصر مڈر کیس راستان پولیس پر ہریانہ میں ایف آئی آر راستان پولیس کے اوپر ہریانہ کے اندر ایف آئی آر ہو گئی ہے سکایت میں لکھا ہے کہ آروپی کی پتنی کو پیٹا جس سے گرب میں بچے کی موت ہو گئی ہے اب میں آپ کو آسان بھاسا میں تھوڑا سمجھاتا ہوں یہ تین فوٹو آپ دیکھیں یہ تین فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر تین فوٹو میں سریکانت لوکے سنگلہ اور رنکو سینی آپ کو نجر آ رہے ہیں اور میں آپ کو خبر میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ یہی ہریانہ پولیس ان تینوں کو اپنے مخبر کے روپ میں سوکار کر رہی ہے پرانی ایف آئی آر کے اندر وہ نکل کر کے سامنے آیا ہے لیکن پہلے نمبر پر جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے نمبر پر فوٹو ہے سریکانت کی اور اس کے پریوار والے کہہ رہے ہیں کہ راستان پولیس ہمارے گھر پر آئی تھی اور راستان پولیس نے ہم سے بتمیجی کی گالی گلوچ کی لات ماری اور اس کی وجہ سے سریکانت کی پتنی کے پیٹ میں بچہ تھا وہ مسکریج ہو گیا اور اسی لیے تیس لوگوں کے خلاف کیس درج ہوا ہے اب جھان سے آپ سنیے یہ کہہ رہے ہیں کہ سترہ فرواری کو صبح ساڑھے تین بجے صبح ساڑھے تین بجے جو ہے وہ تیس لوگ قریب آئے تھے اور انہوں نے بتمیجی کی ہے سریکانت کے پریجنوں کا آروپ ہے کہ راستان پولیس کی مار پیٹ کی وجہ سے آروپی کی پتنی کملے اس کے پیٹ میں پل رہے بچے کی موت ہو گئی نو میوات کے نگینہ تھانے کے اندر یہ کیس درج کیا گیا سکایت میں راستان پولیس کا نام ہے سریکانت کی ماں دولاری کی سکایت پر ہریانہ پولیس نے ریویوار کو نوجات بچے کو شمشان سے نکلوا کر کے پوسٹ مارڈم کے لیے بھیجا ہے آگے دیکھیں آپ نو کے ایس پی ورن سنگلہ نے بتایا کہ اس کیس میں چوٹ اور مس کیریز کی دھارائیں لگائی گئی ہیں سکایت میں کہا گیا ہے کہ تیس سے چالیس لوگ تھے ان کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے پوسٹ مارڈم ریپورٹ ابھی نہیں ملی ہے پوسٹ مارڈم ملنے کے بعد میں کیس میں آگے کی دھارائیں جوڑی جائیں گے اب یہ جو ہے وہ پوسٹ مارڈم کی ریپورٹ بتائے گی کہ وہ بچہ کس وجہ سے مس کیریز ہوا کیا واقعی اس پر جو ہے وہ پیٹ پرلات لگی اس لیے مس کیریز ہوا یہ پیٹ پرلات جو ہے وہ راجستان پولیس کی طرف سے کوئی آیا تھا اس نے ماری حالانکہ راجستان پولیس کا کیا جواب ہے میں آپ کو آگے دکھاؤں گا یا پھر اپنے وہاں پر جو ہے وہ بیٹے کو یا اپنے سگے کو بچانے کے لیے سرکانت کے پریوار میں سے کسی نے یہ دماغ نکالا یا کسی نے کرافات کیا کہ وہاں پر اگر ایسا کر دو تو پھر یہ کیس الٹا پڑ جائے گا پولیس کے اوپر ہی اور سرکانت کا کیس ہلکا ہو جائے گا کیا کسی نے یہ دماغ دیا یا پھر کسی اور طریقے سے انہے طریقے سے یہ مس کیریز ہو گیا لیکن اس کو جوڑ دیا سرکانت کے ساتھ میں اور راجستان پولیس کے ساتھ میں اب یہ واقعی کیا اس طرح سے جانچ ہو پائے گی اور کیا وہاں تک سچ نکل پائے گا اور کیا واقعی راجستان کی پولیس نے سک گیا یہ بھی نکل پائے گا اب دیکھیں اس میں آگے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے چیزیں تھیں ہتیا میں یہ جو تین فوٹو میں نے آپ کو دکھائے سرکانت لوکے سنگلہ اور رنکو سینی یہ ہتیا میں نامجد تینوں ہریانہ پولیس کے انفورمر تھے یہی مخبیر تھے صاحب یہی مخبیر تھے جن کے اوپر آج آروپ ہیں وہ مخبیر ہیں اور ان کو لے کر کے کیا کہا ہے منگلوار کو بڑا کھلاسا ہوا ہے ہتیا کے آروپی نامجد رنکو سینی لوکے سنگلہ اور سرکانت ہریانہ پولیس کے انفورمر ہیں جو ہریانہ پولیس کے ساتھ میں گو تسکری کے معاملے میں ریڈ کے وقت میں جاتے تھے ان کینوں کے لیوہ مون امانے سر اور انیل کو بھی اس کیس میں نامجد کیا گیا ہے پانچو آروپی اور پانچو آروپی پولیس کے مخبیر اور پانچو آروپی پولیس کے ساتھ ہی جاتے تھے جو تمنچے لہراتے ہیں جو بڑی بڑی بندوکیں رکھتے ہیں اپنے پاس میں بتائیے وہ پولیس ہے یا پولیس وہ ہے جو ان کو لے کر کے اپنے ساتھ جاتی تھی تو پھر پولیس کیا کرتی تھی وہاں پر سوچی جارہا ہے اس بات کو اب لیکن جو ہے رہسان پولیس کے اوپر کتنی سکایت درج ہو گئی ہے میں آپ کو رہسان پولیس کا جواب دکھاؤں گا لیکن آپ دیکھیں دھارائے کون کون سی لگی ہے یہ درج ہوا ہے اس میں جو ہے وہ سرکانت کی ماں دولاری ان کی سکایت پر درج ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ گندی گندی آسلیل گالیاں دی بہو کے پیٹ میں لات ماری جس سے پیٹ میں درد ہوا اسپطال میں مرت بچہ پیدا ہوا ہریانہ پولیس نے رہسان پولیس کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ ایک سو اڑتالیس ایک سو انچاس تین سو تیس چار سو باؤون تین سو بھارہ چار سو چوون کی تیس کیس زرد کر لیا ہے اتنی دھارہیں جو اڑ دی ہیں تیس سے چالیس لوگوں کے خلاف ہریانہ پولیس نے رہسان کی پولیس کے دیکھئے آپ اس بات کو اور اب میں آپ کو رہسان پولیس کا جواب بتاتا ہوں رہسان پولیس آروپوں کو نکار چکی ہے رہسان پولیس کیا کہہ رہے سنیے رہسان پولیس آروپی سرکانت کی پتنی سرکانت کی گروتی پتنی کملیس کے مار پیٹ کے آروپوں کو نکار چکی ہے رازتان کے بھرتپور کے اے ایس پی ہمت سنگھ نے کہا کہ ان کی ٹیم سریکانت کے گھر گئی تھی لیکن اندر نہیں گئی سریکانت کے گھر جا کر کے ہریانہ پولیس نے ہی پوچھتاچ کی اب کم سے کم جو ہے وہ ہریانہ پولیس کو سامنے آ کر کے بات بات آ دینی چاہیے سریکانت کے جو پریوار والے ہیں وہ تو پارٹی ہیں اس میں اور ہریانہ پولیس جو ہے وہ جو اپیار درج کر رہی ہے اس کو خود اس بات کی تقصید کر لینی چاہیے تھی کہ جو پولیس گئی تھی یا اندر یا نہیں گئی تھی اور جاہر سی بات ہے جب رازتان کی پولیس آئی ہوگی تو ڈیریکٹ کسی کے گھر نہیں جاتا ہے وہاں پر لوکل پولیس کو اپنے ساتھ لے کر کے دوسرے سٹیٹ کی پولیس جب آتی ہے پوچھتاج کرنے کے لیے گرفتار کرنے کے لیے تو لوکل پولیس کو ساتھ لے کر کے جاتی ہے تو لوکل پولیس یہ بتا دے کہ واقعی پیٹ میں لات ماری تھی کیا ہریانہ کی پولیس بتا دے آگے دیکھیں آپ لیکن اندر نہیں گئی سرکانت کے گھر جا کر کے ہریانہ پولیس نے پوچھتاج کی تھی پوری کروائی کے دوران ہریانہ پولیس ساتھ میں تھی ان کی ٹیم نے سرکانت کے دو بھائیوں کو پوچھتاج کے لیے حراست میں لیا لیکن بعد میں انہیں چھوڑ دیا تھا حالانکہ سرکانت کی ماں دولاری دیوی کا کہنا ہے کہ ان کے دونوں چھوٹے بیٹوں سے سمپرک نہیں ہو رہا ہے کون کہاں پر کتنا سچ بول رہا ہے کون کس کو کہاں پر فسا رہا ہے اور کون کس فسے وے کو نکالنے کے لیے کیا کیا جگاڑ باجی لگا رہا ہے یہ ہے کہانی اور اس کہانی کو جب آپ سلجھائیں گے اس گتھی کو جب آپ سلجھائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا دکھت ہے دکھت ہے ایک طرف دو لوگوں کی جان چلی گئی ان کو مار کر کے جلائے گیا جندہ جلائے گیا پہلی بات یہ لیکن دوسری طرف دکھت یہ بھی ہے کہ کسی کے نوجات بچے کی وہ مسکریج ہو گیا اب وہ مسکریج اپنے آپ سے ہوا کر دیا گیا یا پولیس نے کروا دیا یا پرستتیوں کے حساب سے ہو گیا سوچے جو رہا اس بات کو لیکن اگر پہلی چیز نہیں ہوتی تو کیا دوسری چیز ہوتی اگر ان کے بیٹے سریکانت کے اوپر جو آروپ ہیں اگر سریکانت نے ہی وہ گنڈا گردی نہیں کی ہوتی وہ اپراد نہ کیا ہوتا یا وہ اس اپراد میں سامل نہ ہوتا تو کیا رازسان کی پولیس اس کے گھر جاتی سوچے جو رہے اس بات کو اور رازسان کی پولیس جو کہہ رہی ہے کہ ہریانہ کی پولیس اس کے ساتھ تھی پورے سمیں تک اس کے ساتھ تھی پھر ہریانہ کی پولیس آخر کار کیوں شکایت درج کر رہی ہے اس بات کو بھی سوچے تو بہرحال اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں نیچے کمنٹ وکس پر اپنی رائے لکھ کر کے مجھے جرور بتائیے اور آپ بتائیے کہ اس طرح سے وہ اس کے خلاف اور وہ اس کے خلاف جا رہا ہے تو واقعی کہیں پر نیائے بھی مل پائے گا یا خلاف خلاف جانے میں جو ہے وہ چیزیں یہیں پر اُلز کر کے رہ جائیں گے نیچے کمنٹ وکس پر اپنی رائے جرور دیں اور اسی طرح تمام خبروں کے لیے اونلائن نیچے سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے گھنٹی اس کو جرور دبائیں تاکہ جیسی کوئی خبر اپنوڑ کریں اس کی نوٹفیکیشن سیدھے سب سے پہلے آپ کو مل سکے دنیاواد